بیگم کلسو نواز کی وفات پر سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کا اظہار افسوس انہوں نے مزید کہا کہ شہر کی گراؤنڈز میں شادی بیعہ کی تقریہ پر مقمل پابندی لگا دی گئی ہے دس محرم کے بعد تجابزات کے خلاف دمہ دم مست کلندر ہوگا اس وقت ہمارے نمائندہ عمران ملک عبدالعیم خان کے حمدہ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی عمران ملک آگاہ کچھے گا آج بلکل اس وقت ہم نائنٹی شہرہ پر موجود ہیں اور سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو بیگم کلسوم کی جو فوت ہو چکی ہیں ان کے حوالے سے بات کرے گی بیگم کلسوم نواز کی وفات پر میاں صاحب کی پورے خاندان کے ساتھ تازیت کا اظہار کرتا ہوں دیکھیں ہماری میاں صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ہماری ایک اصولی ان کے ساتھ اختلاف ہے اور ہم نے جو پروگرام پیش کیا تھا عمران خان کا اس کے اوپر ہم نے ان سے جن چیزوں پر بھی اختلاف کیا اس میں کسی کی ذات انوال نہیں تھی یہ اصولی اختلاف تھا اور ہمیں کسی کے غم میں ہمیں کوئی اس پر خوش ہی نہیں ہوتی ہم بڑے ان کے غم میں شریک ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ سب کی سانجی ہوتی ہیں ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا اور حسین جو ہے وہ میرا کلاس فلو بھی رہا ہے اپنا گرمنٹ کالج میں تو میں اس سے اور اس کے پورے خاندان سے بھی اس پہ تازیت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی خاندان کو سبت دے گا اور جو ان کی والدہ تھی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا لہور کی جو گرانڈے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ کرکٹ کا میدان بنائیں نہ کہ یہاں پہ کوئی شادی بیعہ کے فنکشن ہو شادی بیعہ کے فنکشن جو ہیں وہ شادی حالوں میں اچھے لگتے ہیں اس والے سے ان سے بات کریں کہ آج پابندی لگائی ہے جتنے بھی کھیلوں کے میدان ہیں ان کے اندر کسی بھی شادی بیعہ کی اور دوسری جو آہ ٹینٹ کناتے لگا لیتے ہیں اس پہ پابندی لگائی ہے یہ میدان جو ہیں وہ صرف اور صرف کھیلوں کے لیے اور یہ بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آہ ملک میں جو ہے وہ ہلتی ایکٹیوٹی جو ہے اس کا فروغ دیں سپورٹس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمان نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے بہت اس کا کردار آہ آہ آج کل جو ہے یہ آہ شادی بیعہ والے جو ہیں یہ جس جگہ پہ چاہتے ہیں جا کے اپنے ٹینٹ لگا کے تو وہاں پہ شادی کا فنکشن کرنے لگ جاتے ہیں یہ آہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی سیاسی سٹنٹ تو نہیں ہوگا کہ آہ چھ ماہ آہ آپ پریشن کریں لوگ آہ جو ہیں وہ تھوڑا سے تنگ ہوں گے تو تجاوزات جس کی بھی ہوئیں آہ وہ گریں گی آپ دیکھ لیں گے خود ہی میڈیا سارا دیکھے گا آہ میں ساروں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے تجاوزات بنائی ہیں وہ اپنی آہ خیر منا لیں یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے ان کے لیے اچھا نہیں آ رہا اور جیسے ہی ہم اس کو فائنل کریں گے پہلے ہم ان کو نوٹس بھیجیں گے پہلے ہم ان کو مارک کروائیں گے آہ نشاندہی ہوگی ان کی اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آہ دس محرم گزرے گا اس کے فوراں بعد جو ہے وہ اپریشن سٹارٹ ہوگا اور پھر یہ سب کے لیے ہوگا وہ نون والا ہو پی ٹی اے والا ہو جس والا مرضی ہو آہ جو قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہوگا سر بلدیتی نظام کے حوالے سے بتائیں کہ آپ وزیراعظم صاحب سے مل کر آ رہے ہیں کیا دھنچہ لے کر آ رہے ہیں آہ عمران خان نے یہ آہ اعلان کیا تھا یہ ہمارے منیفیسٹو کا حصہ ہے کہ ہم اپنے لوکل باڈی سسٹم کو با اختیار کریں گے اور ہم کریں گے اور ہم عوام کے سامنے جواب دیں اور آہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر ہم جو اختیارات ہیں وہ نجلی سطح تک لے کے جائیں گے وہ ڈھونگ نہیں ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ سات عرب تو خرچ کر رہے ہیں پنجاب میں آہ تین تی لاکھ روپے آپ یونین کانسل کے چیئرمن کو دے رہے ہیں پھر اس بچارے کے پاس اس تین لاکھ کو کھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آج بلکل آپ نے سینئر سبائی وزیر عبداللہ علیہمان کی بڑی تفصیلی گفتگو سنی کچھ باتیں وہ ہم سے چھپا گئے ہیں وہ آج آہ بلدیاتی آہ دھنچے کے حوالے سے چونکہ ہمیں جو اطلاعات ہیں وہ پندرہ اکتوبر کو جو ہے انہوں نے بل پیش کرنا ہے پنجاب سمیلی میں جبکہ جنرلی اور فروری میں ان کا الیکشن کرانے کا ارادہ اور مارچ میں جو ہے اس بلدیاتی نظام کو پورا پاور فل لے کر آنا سامنے ان کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے کہ حمزہ شباز جو کہہ رہے ہیں کہ حمزہ مت کریں گے تو انہوں نے یہ جو نظام ہے اپنے ابو جی کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا تھا اور وہ جو یہ کر چکے ہیں اور بلدیاتی نمائندوں کو یہ مضبوط نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ جب نظام لے کر آئیں گے تو بلدیاتی نمائندے بھی مضبوط ہو جائیں گے جی بہت شکریہ